ایشیا کپ کے سپر فور مرلے میں بہارت کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان نے بہارت کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا گرین شیٹس نے ایک سو بیاسی رنز کا حدف حاصل کیا آل رونڈر محمد نواز نے شاندار کار کردگی دکھاتے ہوئے ہائی سکورنگ میچ میں صرف پچیس رنز لے کر ایک وکٹ حاصل کی پھر اہم موقع پر بیس گندوں پر بیالیس رنز گیننگ کھیل پر فتح پر نمائیہ کردار ادا کیا گیا مسٹر محمد رزوان نے اکتر رنز بنائے پریشر میچ میں بہارتیوں سے میس فیلڈنگ بھی ہوئی آصف کا کیس بھی ڈراب کیا گیا آصف نے پھر چھکا اور چوکا میں لگایا افتخار احمد وننگ شاٹ کھیل پاکستان اور بہارت نے میچ کے آخری لمحات میں ڈریسنگ روم میں جذباتی مناظر پیش کیے آخر میں محمد رزوان نے اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افضائی کی اور اپنے کھلاریوں کو حوصلہ دیتے رہے اپنی جیت پر پاکستانی کھلاریوں نے خوب جشن منایا بھارت کے خلاف جیت پر پاک فوج کی جانب سے گرین شرٹس کو مبارک بات دی گئی ڈی جی ایس پی آر کے مطابع جرنل کمر جعبید باجوا نے کہا کہ ہم پاکستان پر فخر محسوس کرتے ہیں ماننا پڑے گا حریف ٹیم کی بھی کلاس ہے بھارتی کپتان بھی پاکستانی کھلاریوں سے متاس ہے ایشیا کپ کے سپر فور مرلے میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی ٹیم کے کپتان روہت شرمہ بھی پاکستانی ٹیم کے مہت طرف لکھ لے پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں گفتگو کرتے ہوئے روہت شرمہ نے بتایا کہ میچ کے دوران کافی متمن تھے حتیٰ کہ نواز اور رزوان کے درمیان پارٹنرشپ کے وقت بھی ہم پر اعتماد تھے صرف اللہ سے ہوتا ہے بھارت کو دھول چٹانے کے بعد رزوان کی ٹوٹ وائرل کومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کی ایشیا کپ کے سپر فور مرلے میں بھارت کو شکست دینے کے بعد کی کہ ٹوٹ وائرل ہو گئی ٹوٹر پر اپنی تصویر کی ہمراہ مقابلے کی مختلف تصویر بھی شیئر کرتے ہوئے محمد رزوان نے ایک پیغام جاری کیا شیئر کیگی ویڈیو میں سے ایک میں رزوان کو مقابلے کے دوران سٹیڈیم میں ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے جبکہ دیگر تصویر مختلف مراحل میں کومی ٹیم کی خوشی کے اظہار کی گئے شیئر کیگی ٹوٹ میں رزوان نے لکھا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے جی تو یا ہار ہم نے اس گیم کو انجوائی کرنا ہے آخری بال تک لڑنا ہے محمد رزوان نے اپنے ٹوٹ میں واضح کیا کہ اگر اللہ ہمیں جیت عطا کر دے تو کبھی ایسی باتیں یا ایسا انداز نہیں اپنانا جس سے تکبر جھلکتا ہو عمران خان فوجی سربراہ کی تقریری کا معاملہ جلسوں میں لے آئے ایشیا کپ میں بہارت کو شکست دینے پر عمران خان کا بیان سامنے آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ عمران خان کا ایشیا کپ ٹی ٹوٹی چورنمنٹ میں بہارت کے خلاف شاندار کامیابی پر بیان سامنے آ گیا سابق وزیراعظم عمران خان نے ٹوٹر پر بیان جاری کرتی ہوئے کہا کہ دباؤ میں اپنے احساب پر قابو رکھنے اور کڑے مقابلے کے بعد جیت اپنے نام کرنے پر ٹیم پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں قوم کی حمد اور حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمیں ایسی جیت کی اشہ ضرورت تھی متحدہ عرب عمران میں جاری ایشیا کپ ٹی ٹوٹی چورنمنٹ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان نے گزشتر و دلچسپ مقابلے کے بعد بھارت کو آخری اور میں پانچ وقتوں سے شکست دے کر گروپ میچ میں ہار کا حساب برابر کر دیا پاکستان نے بھارت کا ایک سو بیاسی رنس کا حدف محمد رزمان اور محمد نواز کی شاندار ایننگز کی بدولت آخری اور میں پانچ وقتوں کے نقصان پر پورا کر لیا شوکت تنین کی خلاب مقدمے کے لیے قانونی ٹیم کام کر رہی ہے پاکی وزیر رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے کہ آڈیو لیگ کے معاملے پر شوکت تنین کی خلاب مقدمے کے لیے قانونی ٹیم کام کر رہی ہے ننکانا صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رانمار رانہ تنویر حسین کا کہنا تھا کہ عمران خان کی مرضی سے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ شوکت تنین کے خلاب مقدمہ درج کرنے کے لیے ہماری قانونی ٹیم کام کر رہی ہے مہنگائی سے متعلق سوال پر رانہ تنویر حسین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کو روکنا صوبائی حکومتوں کا کام ہے مسلم لیگ نون کے رانمار کا کہنا تھا کہ پورا ملک سیلاب میں ڈوب رہا ہے لیکن عمران نیازی جلسوں میں مصروف ہیں عمران نیازی نے چار سالہ دوری حکومت میں کوئی گیس کا معایدہ نہیں کیا ہمیں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے قلعہ مقدمات حکومت نے ختم نہیں کرنے بلکہ نواز شریف عدالتوں سے سرک روح ہو کر رہیں گے پارٹی میں ایک تلافات کی افوام میں کوئی حقیقت نہیں راولپنڈی میں موسیلہ دار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آگے وفاقی دارل حکومت اسلام آباد اور گردو نواب میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس سے گرمی کی شدت میں کمی آگے راولپنڈی میں رات گے موسیلہ دار بارش ہوئی جس سے راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب آگے اس کے علاوہ بھمبر ازاد کشمیر میں بادل جم کر برسے جبکہ گجرات میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے